مورا رنگ دے رنگ دے یا کالی دامن فردے چھپانے آسو جو میرے وہ بارش کر دے بھائی صاحب متحر آپ سب کے سامنے بڑھا ہے آپ سب متحر کو جانتے ہیں اور پھر بچے بھی تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں باہر کہیں بھی رشتہ کریں گے انیکہ کے لیے آپ بھی پریشان رہیں گے اور میں متحر کے لیے تو اس سے بہتر آپشن تو ہمارے پاس کوئی اور ہو نہیں سکتا تو اس کے لیے انیکہ کے لیے ہاں کرتے ہیں ہاں سائما کہہ تو تم ٹھیک رہی بھائی لیکن متحر کی جوب بھائی متحر کی جوب کو لے کر آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں میرا متحر کتنا لائک ہے کتنا محنتی ہے جوب کیلئے اپلائی کیا ہوگا ہے انشاءاللہ اچھی جوب ہو جائے گی اس کے سائما کی بات میرے دل کو لگی کیونکہ میں انیکہ کے معاملے میں خاصہ پریشان ہوں کسی غیر پر بھروسہ نہیں کر سکتا گھر کے بچی ہے گھر میں رہ جائے گی یہ تو بہت اچھا رشتہ ہے سلطانہ تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو بھاپی میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ نے اور بھائی نے ہمیشہ ہمارا اچھا ہی سوچا ہے تم نے بھی ہمیشہ ہمارا مان رکھا ہے اگر میرا چھوٹا بھائی زندہ ہوں تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتے لیکن اب تو انیکہ کی ساری زیمہ داری مجھ پہ ہے اسلام علیکم علیکم اسلام ماشاءاللہ آج تو بڑی رونک لگی ہوئی بھاپی شفیق بھائی آپ بڑی اچھے وقت پر آئے ہیں اچھا ہے آپ سے بھی رائے لے لیتے ہیں ارے اس کی کیا رائے لگی تم اسے تو سکول کے سلیبس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہاں یہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور اس کتاب میں کیا نہیں لکھا اور تو اسے کچھ پتہ نہیں سائمہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ہمیں بسم اللہ کرنی چاہیے بیسے بھی پہلا رشتہ جو آتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے ہمیں نیو بلا وجہ رشتہ نہیں ٹھکرانا چاہیے آپ دیکھئے گا بڑی بھابی متاہر انیکہ کو بہت خوش رکھے گا اور سلطانہ بھابی انیکہ کو میں بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھوں گے انشاءاللہ سلطانہ چی بھائی خوشی کے موقع پہ سب کا مو میٹھا کراؤ کوئی چائے کا انتظام کرو جاؤ شاہبش چی جی سلطانہ بھابی یہ لے جائے اس کو سرب کیجئے بھائی جان آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی بہن کا مان رکھ لیا میں اسی امید کے ساتھ آئی تھی کہ آپ میرا مان کا بھی نہیں توڑیں گے بھائیت فیق بہت سوڑیں گے بھائیت فڑیں گے بھائیت فروں گے میں بھائیت فرمز میک کسگو خوشی کے رہے اگر آپ تم ہسے نا تو میں ماروں گی مجھے صرف اس بات پہ ہسی آ رہی ہے کہ تم اور متاہرہ کتنے عجیب لوگوں کے ساتھ یہ ایسی ہے جسے کہ تم ہو ساحلوں کی آزاد ہوا اور وہ ایک دوبتی کشتی اچھا چلے لے میں اسے ایک بات بتاؤ تم نے گروپ میں تو نہیں کسی کو اس بارے میں بتایا کسی کا بھی رشتہ کسی کے لیے بھی آ سکتا ہے اب اگر تمہارے لیے فاتما کا رشتہ آ جائے تو تو کیا کروگے تم بولو تو میں اس سے شادی کرلوں گا بانگل ہو کیوں میں اس سے شادی کروں گا اگر کسی شادی کروں گا تو وہ شاید تم جیسی ہوگی لیکن تم جیسی تم نہیں خیر اور سکی کیا چل رہے تمہارے اور مطاہر کے بیش کہاں جا رہی ہو ارے پیسٹری تو دے جو یار کسم سے یار موہ آگئے کسی کا بھی رشتہ کسی کے لیے بھی آ سکتا ہے اب اگر تمہارے لیے فاتما کا رشتہ آ جائے تو تو کیا کروگے تم بولو تو میں اس سے شادی کرلوں گا آگیں گھلای فاتما گلاس دینا فاتما جی ہاں گلاس دے دو آہاں گلاس اوکے اوکے اگلا گلاس مطاقی کن سوچو میں بھنو سب ٹھیک تو ہے نا ہاں ٹھیک 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 بیار کی راہوں پہ انجان میں ہی میرے یہ نادا قدم چل پڑے تھے اسلام علیکم مامو موالیکم اسلام یہ تم کب آئے مامو بس ابھی آیا تھا امی نے ایکشلی کچھ چیزیں دی تھی ممانی کے لیے تو وہی ڈراب کرنے کے لیے آیا تھا بس جا رہا ہوں پہ کب تک یہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے رہو گے تو اب تم اس گھر کے داماد بننے والے ہو ہم نے بھی چار آدمیوں کو موں دکھانا ہے میری مانو میری آفیس میں آ جاؤ بہت شکریہ مامو آپ کا لیکن میں اپنی نوکری سے خوش ہوں اور آپ تو جانتے ہیں میں نے زندگی میں جو کچھ پکیا ہے آپ نے بلبوتے پکیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوشش کرتے کرتے گر جاؤ اگر مامو گر گیا تو کھڑا ہونا آتا ہے مجھے سہارا تو محسوس لوگوں کو چاہیے ہیں ایک بات کہوں برخوردہ جتنا تم کما لیتے ہونا اس سے کہیں زیادہ میرا ڈرائیور تن خالے تھا یہ اچھی زندگی اچھی اچھی باتیں اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں گزرتے اچھی زندگی کے لیے بیسے کی ضرورت ہوتی ہے صرف بیسہ سنجل سنprocess سناش سن س مہی انیکہ س رہ گئiesen آپ کم رہ گئیں کم کیوں نہیں آیا بھائی جان اور بھابی باتیں کر رہے تھے اب کیا ان کی بات کاٹ کر آ جاتی وہ تمہاری اور متاہر کی منگنی کی بات کر رہے ہیں کیا میری اور متاہر کی منگنی پاگل ہو گئے ہیں کیا سب دماغ خراب ہے ارے مجھے بھی متاہر پسند نہیں ہے میں نہیں چاہتی تم اپنی پھپو کے اس بوسیدہ گھر میں اپنی زندگی گزارو لیکن کیا کرو کچھ نہیں بھول سکی میں بھائی جان لیکن میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی آہستہ بولو بھائی جان اور بھابی نے سننی ہے نا تمہارا یہ لے جا تو کیا ہوگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے فرق پڑتا ہے میری بیس سال کی محنت ہے اس کے پیچھے نہیں تھا بھائی جان تمہاری ہر خواہش ایسے ہی نہیں پوری کر دیتے کہ میری اکلمندی ہے میں نے اپنی اکلمندی سے تمہاری یہ جگہ ان کے دل میں بنائی ہے میری اکلمندی اپنی بھی وقوفی سے برباد ناکھ مجھے کچھ نہیں پتا لیکن میں متاہر سے شادی ہرگز نہیں کروں گی جا کے منع کر دیں میں انہیں منع نہیں کر سکتی تو پھر آپ میرا فیصلہ بھی سن لیجیے میں متاہر سے ہرگز شادی نہیں کروں گی ہنیکہ تم مجھے آخر کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے بتاؤگی کیا برائی ہے متاہر میں اچھا لڑکا ہے کماتا ہے اور یہی عمر تو ہوتی ہے شادی کی ٹھیک اگر آپ کو میری شادی ہی کرنی ہے تو امیر سے کروا لیجے کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا مطلب کچھ بھی تو کیوں میری پریشانی نہیں سمجھتی آخر مطلب کچھ بھی اممہ جی میں سوچ چاہیوں اسی ہفتے متاہر اور انکہ کی منگنی کر دیتے ہیں بلکہ کل سے شاپنگ نہ شروع کر دوں اری ایسی بھی کیا جلدی ہے ایسے فیصلے بہت سوچ بچار کے کیے جاتے ہیں ساری عمر کا معاملہ ہوتا ہے لیکن تم ٹھہری جلد باس سبر سے کام لو اممہ جی یہ سوچ بچار قیروں میں کی جاتی ہے انکہ میرا خون ہے بھائی کی بیٹی کوئی غیر تھوڑی ہے اسی لئے میں مطمئن ہوں اسی لئے تو کہہ رہی ہوں کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہنا کیسے آ رہی ہیں آپ اممہ جی میرے کہنے کا کوئی فائدہ ہے تم کرو گی تو وہی جو تم نے سوچا ہے خیر نسرین کا فون آئے تو میری بات کرانے جی ہلو تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ جب میں گھر پر ہوں مجھے کال مت کیا کرو تم سمجھتی نیو اس بات کو فون رکو امیر امیر تم یہاں بیٹھوں ہم لیٹ ہو گئیں چلو اٹھو چلو چلے کہاں جا رہی ہو ہمارے فرینڈ کی سرپرائز وردے پاٹی ہے یہ کیا بھولیا بنا رکھا ہے تم نے اپنا کیا برائی ہے اس میں میرے سارے فرینڈز ایسے ہی کپڑے بینتے ہیں تائی جا انیکہ وہ ان کے گھر کا ماحول ہے ہمارے گھر کا یہ ماحول بلکل بھی نہیں ہے فاتمہ بھی تو آخر رہتی ہے یہاں کبھی دیکھا ہے تم نے سر سے ڈپٹا تک نہیں اترتا اس لڑکی کے جبکہ بیچاری کی ماں بھی زندہ نہیں ہے کہ اسے کوئی طور طریقے سکھائے اور پھر بھی وہ اس گھر میں کتنے طریقے سے رہتی ہے تائی نان آپ آپ کس زمانی کی بات کر رہی ہیں ہم آج کل کے بچے ایسے ہی کپڑے پہنٹے اور جہاں تک بات فاتمہ کی ہے نا تو فاتمہ کا تو رہنے ہی دیں اسے پتہ ہی کیا ہے فیشن کے بارے میں چلے اومیر ہاں چلو وہ امی وہ آپ کو بتانا تھا آپ سو رہی تھی وہ ہم نے مجھے انکہ نے بتا دیا تھا سب کچھ جلدی آجانا واپس جم اوکے بائی نافذ اری اومیر اوہ لگڑ ہو گیا یہ لڑکا فون بھول گیا اپنا ہی بی 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 اب سویٹ کر رہی ہوں میں کب آوگے کون چی یا کون میں اومیر کی والدہ بول رہی تم کون ہو کار دیا فون موسیقی 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 امیر یہ تمہارے فون پر کس قسم کی لڑکیوں کے فون آتے ہیں تمہارے جانے کے بعد کسی لڑکی نے فون کیا جو کہ نہایت بتتمیز اس کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں کہہ رہیے ہائی بی بی کون تھی یہ لڑکی پتہ نہیں ہمیں کوئی بلانگ نمبر بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا بیٹا اتنا ہنسوم ہے کہ اسے کوئی بھی کون کرے اچھا تم مجھے فضول باتوں سے بہلاو نہیں ریلیکس مجھے نہیں پتا کون ہے میں چیک کرتا ہوں پتاتا ہوں آپ کو بھی کہ کون تھا دیکھو امیر بیٹا مطاہر تمہارا ہم عمر ہے اس کی انیکہ سے منگنی ہونے جاری ہے میں سوچوں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے تمہارا رشتہ بھی تیک کر دوں امی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں شاملی اور جب ہوں گا تو میں آپ کو پتا دوں گا اور آپ ہی کی مرضی سے کروں گا تو اس چیز کی آپ پھلکل فکرنا دیں اب بھی میں یہ ضرور چیک کرو ہوں گا کہ یہ فون کال کون کر رہستا ہے کمپلین کروں گا میں باتیں بنوالو بس اس سے تو آجے انیکہ بی بی یہ لیں میٹھائی کھائیں ارے واہ ابھی میرا میٹھا کھانے کے دل تھا اسے یہ ہے کس خوشی میں کیا تائبو لے کریں نہیں نہیں یہ تو آپ کی پھپو لائیں اور سا ست آپ کی منگنی کی بھی بات کر کے گئیں نہیں ہے آپ کو بہت بہت مبارک بات بکواس مت کرو لے کر جاؤ اس سے میری شکل کیا دیکھ رہی ہو دفع ہو جاؤ موسیقا 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 موسیقی موسیقی நீ நீ آறாயே بیٹا تائمی کیا بات ہے کیوں پریشان ہے نہیں بیٹا بس امیر کی لاہو والی طبیعت کو لے کر پریشان ہے میں نے سوچا تھا اس جیسے لاہ پروا شخص کو کوئی ذمہ دار لڑکی سمان لے کی کوئی تم جیسی سمجھ دار مگر مگر کیا تائمی ارے بیٹا آج کل کے بچوں کو کیا سمجھائیں کہتا ہے میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا اور تم جانتی تو ہو کس قسم کی دوستیاں ہیں اس کی وہ تو میں سختی کرتی ہوں ورنہ نجانے کیا کچھ کرے وہ تائمی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور اس کی پسند ایک ہی ہو تم سے امید نے کچھ کہا ہے نہیں میرا مطلب ہے آپ پریشان کیوں رہی ہیں تائمی ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ویسے بھی اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جو محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے محبوب کا برا نہیں چاہتا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو بیٹا چلیں اب اپنے کمرے میں جنیں بہت رات ہوگی چل کر سوئیں بھائی جان اور بھابی باتیں کر رہے تھے اب کیا ان کی بات کاٹ کر آ جاتی وہ تمہاری اور مطاہر کی منگنی کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ کی پھپپول آئی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی منگنی کی بھی بات کر کے گئی ہیں مجھے لو بیٹا چھائے کس کا فون ہے انیکہ کا فون ہے ہلو ہلو مطاہر مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ہاں بولو انیکہ میری بات کراؤ اچھا یہ ایک سیکنڈ پہلے امی سے بات کر ہلو مطاہر ہاں انیکہ بیٹا کیسی ہو مجھے بھابی نے بتایا تھا تم گھر پر نہیں ہو چیزیں پسند آئی جو میں لے کر گئی تھی ہلو انیکہ مجھے لگتا فون کٹ گیا ہے دوبارہ ملاؤں مجھے دو مجھے دیکھو نا ہلو مطاہر بیٹا میں تمہاری پھپپو بات کر رہی ہوں کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے چیزیں پسند آئی میری بیٹی کو موسیقی موسیقی حلو بیٹا مجھے لگتا ہے سکلال نہیں آرے دھر آن ها سکر لیں چل پیلو تھنڈی ہو جائے گی موسیقی پکڑ کچھ چاہیے تو مجھے آواز دیں جم بی منیکہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ دھرا دیا مجھے یہ رات تو تم نے مجھے دیئے تھی رات کو کان جا رہی ہوں اچھا سنو میں باہر جا رہی ہوں ایک کام سے آدھے گھنٹے میں واپس آ جوں گے لیکن گھر میں کسی کوئی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میں اپنے کمرے میں موجود ہوں لیکن انیکہ تم جا کھانے اچھا بس مزید سوالات کر کے میرا ٹائم ویسٹ مت کرو جتنا کہہ رہی ہوں اتنا سنو اگر انیکہ؟ سومت جانا میں جلدی واپس آ ہوں گے کال کروں گے تو دروازہ کھول دیں انیکہ میں انیکہ میں بہت کو سو بابا دروازہ کھولے انیکہ انیکہ میں بہتا کیا سو رہتے چلانے کی جس کو نئے بھی بتا اسے بھی بتانا چاہتی ہو گے لیکن انیکہ تم جا کھا رہی ہو کہا ہے نا آدھے گھنٹے تک واپس آج ہوں گے بس سومت جانا انیکہ 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 کتنے دہر پہ آؤ گی شات اپ موسیقی 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 اس وقت متاہر پلیز پھپو کو مات بتانا کہ میں باہر ہوں مجھے تم سے ضروری بات کرنے تم پلیز باہر آؤ اچھا میں آتا ہوں باہر متاہر بیٹا اس وقت کہاں جا رہے ہو وہ ایک دوست آیا اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں میں آتا ہوں باہر اچھا ٹھیک ہے آنیکہ تم یہاں گاڑی میں بیٹھو اب بھی بیٹھو گاڑی میں اس وقت یہاں ایسے بھی کیا بات ہے دیکھو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں نہ مجھے اپنا ٹائم پر بات کرنے کی عادتی ہو نہ ہی کسی اور کا آخر بات کیا ہے آنیکہ مجھے مجھے تم میں بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے بلکل بہت ہے مجھے تم میں بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے مجھے تم میں بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ سب کہہ کے نہ میرا ٹائم ویسٹ مت کرو کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور ویسے بھی گھر میں کسی کو نہیں پتا ہے کہ میں یہاں آئی ہوں اور بہتر ہوگا کہ تم بھی کسی کو مت بتانا خوبوں کو بھی نہیں میری بات ختم ہو چکے اگر تم جانا چاہتے تو تم چلے جاؤ صرف آتما کو بتا ہے کہ میں یہاں تم سے مل لے کے لئے اگر وہ سو گئی تو دروازے بند ہو جائیں گے میرے کے لئے پروپلم ہو جائے گا جاؤ اب جاؤ چھوڑے گی میری دنیاں لمحے بچارے کہاں جانتے تھے اور ماں بھی میرے دیتے ہیں یہ تو ہائی اب تو میرے خزار سن لے دھو مولا رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن پھر دے چھپانے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے تو وہ بارش کر دے تو وہ وہ بارش کر دے تو وہ بارش کر دے کہے کر دی تم نے اب مجھے بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی پھپو کے گھر پھپو کے گھر پھپو کے گھر تم اس وقت پھپو کے گھر کیوں گئی تھی میں نے متاہر سے کہا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی یہ کہنے کے لئے گئی تھی تم اس وقت ان کے گھر یہ بات کرنے گئی تھی تم حوش میں تو ہو تم جانتی ہو تم نے کیا کیا اگر یہ بات تائی امی اور سلطانہ چچی کو پتا چلی تو جانتی ہو وہ کتنا ناراض ہوں گی کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم میں بالکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوں تو میں شادی کیوں کروں بس اب وہ یہ سب کچھ سن کے خود ہی شادی سے انکار کر دے گا یہ میرا پرابلم تو نہیں ہے نا اب یہ پرابلم اس کا ہے انیکہ تم کیسے کر لیتی ہو یہ سب کچھ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے باقی سب کو کتنا دکھ پہنچے گا میں کسی کے خوشی کے خاطر اپنے خوشیاں بردود نہیں کر سکتی موسیقی 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 دیکھو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں نہ مجھے اپنا ٹائم پر بات کرنے کی عادتی ہو نہ ہی کسی اور کا آخر بات کیا ہے انیکہ مجھے مجھے تم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے انیکہ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں تم آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ سب کہہ کہنا میرا ٹائم ویسٹ مت کرو کیونکہ تم اچھے طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں موسیقی وہ تمہیں بھی پسند کرتی ہے پس میں تو آج بھائی جن کے پاس تمہارا رشتہ لے کے جا رہا ہوں موسیقی بھیگی آنکھوں سے میں نے ہے جو تجھ کو سنائی اب تو میرے خدا رزا سن لے تو مولا رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن بردے چھپا لے آسو مجھے مجھے تم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے دنیا کے رنگوں میں کھو کے جب بھی پیچھے گناہ کے کوئی بھاگتا ہے دنیا کے رنگوں میں کھو کے جب بھی پیچھے گناہ کے کوئی بھاگتا ہے ہر سو فرانے اس کے لئے ہوں تو ڈور جب اے خدا کے جان امبا جی میں سوچ جائی ہوں اسی ہفتے متاحرہ اور انکہ کی ممنی کر دیتے ہیں بلکہ کل سے شاپنے شروع کر دوں اب تو میرے خدا رزا سن لے تو مولا رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن بردے چھپا لے آسو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی